روح اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشعقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ بسرہ سے مدینہ آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک اور ہمارے اس دور میں آپ نے کیا فرق پایا فرمایا کہ اور تو کوئی بات نہیں صرف لوگ صفے برابر نہیں کرتے اور اقبا بن عبید نے بشیر بن یسار سے یوں روایت کیا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس مدینہ تشریف لائے پھر یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چوبیس زہیر بن معاویہ نے حمید سے بیان کیا انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا صفے برابر کر لو میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا مونڈھا اپنے ساتھی کے مونڈھے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملا دیتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو پچیس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں تحجد کی نماز پڑھی میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا اس لیے آپ نے پیچھے سے میرا سر پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا پھر نماز پڑھی اور آپ سو گئے جب معزن نماز کی تلع دینے آیا تو آپ نماز پڑھانے کیلئے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چھبیس انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ میں نے اور ایک یتیم لڑکے ضمیرہ بن ابی ضمیرہ نے جو ہمارے گھر میں تھا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو ستائیس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف آپ کے گھر میں نماز تحجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اس لیے آپ نے میرا سر یا بازو پکڑ کر مجھ کو اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ پیچھے سے گھوم آؤ صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اٹھائیس حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے ہجرے کے اندر تحجد کی نماز پڑھتے تھے ہجرے کی دیواریں پست تھیں اس لیے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور کچھ لوگ آپ کی اقتدام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر دوسروں سے کیا پھر جب دوسری رات کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ کی اقتدامیں اس رات بھی کھڑے ہو گئے یہ صورت دو یا تین راتوں تک رہی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے اور نماز کے مقام پر تشریف نہیں لائے پھر صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈرا کے کہیں رات کی نماز تحجد تم پر فرض نہ ہو جائے اس خیال سے میں نے یہاں کا آنا ناغا کر دیا صحیح بخاری حدیث 739 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی جسے آپ دن میں بچھاتے تھے اور رات میں اس کا پردہ کر لیتے تھے پھر چند لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوئے یا آپ کی طرف جھکے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر 730 زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا یا اوڑ پردہ بسر بن سعید نے کہا میں سمجھتا ہوں وہ بوریے کا تھا آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی صحابہ میں سے بعض حضرات نے ان راتوں میں آپ کی اقتداء کی جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھ رہنا شروع کیا نماز موقوف رکھی پھر برامد ہوئے اور فرمایا تم نے جو کیا وہ مجھ کو معلوم ہے لیکن لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو مگر فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 731 انس بن مالک انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور گر جانے کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلوں میں زخم آگئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ اس دن ہمیں آپ نے ایک نماز پڑھائی چونکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اس لیے ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی پھر سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو اور جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو بتیس انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور آپ زخمی ہو گئے اس لیے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھی پھر نماز پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 733 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر 734